وہ دسمبر کی ایک انتہائی سرد رات تھی راولپنڈی کی اس تنگ گلی میں موجود اس دو کمرے کے مکان میں اس وقت مکمل خاموشی تھی بائیں طرف موجود کمرے میں عائشہ، زینب اور ملیحہ بظاہر تو خاموش تھی مگر دل ہی دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی دعا یہ تھی کہ اے میرے مالک اس دفعہ ہماری بہن نہ ہو ورنہ اببو گھستہ کریں گے اور اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا ہمارے ساتھ کرتے ہیں وہ تینوں ہی بہنیں اس وقت اپنی اپنی دعائیں مانگنے میں مصروف تھی کہتنے میں ساتھ والے کمرے سے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگی سکینہ بی بی مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے دائی اممہ نے چھوٹی سی بچی کو کمبل میں لپیٹتے ہوئے کہا کیسی مبارک بات دائی اممہ راشد جب آئے گا دوسرے شہر سے تو وہ تو گھر سر پر اٹھا لے گا اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس دفعہ بیٹی نہیں ہونی چاہیے سکینہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا سکینہ بی بی اس راشد کو تو اللہ ہی ہدایت دے بیٹا ہو یا بیٹی یہ سب تو اللہ کا کام ہے اس سے کہو خدا سے ڈرے اور شکر کرے اللہ نے اپنی رحمت سے نوازہ ہے ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بیٹیوں کے لیے بھی ترستے ہیں دائی اممہ اب بول رہی تھی اور سکینہ گائب دماغ سے سن رہی تھی کیونکہ ذہن اب کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے کاسر تھا وہ صرف یہی سوچ رہی تھی کہ اب راشد کو پتا چلے گا کہ بیٹی ہوئی ہے تو کیا ہوگا کہ اتنے میں دائی اممہ کی آواز کانوں میں پڑی بیٹی سردی بہت ہے اپنا خیال رکھنا میں عائشہ زینب کو کمرے میں بھیجتی ہوں اور زیادہ سوچنا چھوڑ دو یہ سب اللہ کی دین ہے اسی میں اللہ کی مسلحت ہوگی کہ اتنے میں دروازے سے سکینہ کی باقی بیٹیاں داخل ہوئی جو بالکل دبلی پتلی کمزور تھی تینوں بیٹیاں توڑ کر ماں کے پاس آئی اور آنکھوں میں آس لیے ماں سے پوچھنے لگی اممی ہمارا بھائی ہوا ہے کیا لیکن سکینہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا جبکہ دائی ماں اب جا چکی تھی اممی بتائیں نا ہمارا بھائی ہوا ہے کیا نہیں میری جان نہیں ہوا بھائی تمہارا تمہاری پھر سے بہن ہوئی ہے سکینہ نے آسو پوچھ کے مسکراتے ہوئے کہا آئیشہ اور زینب بڑی تھی اور اس بات کو سمجھتی تھی کہ اب ابو آئیں گے تو کیا ہوگا جبکہ ابھی صرف چار سال کی تھی ملیحہ وہ بار بار اپنی نئی نئی بہن کا مہ چوم رہی تھی امی اس کا نام کیا ہے ملیحہ نے پوچھا ریدہ ریدہ نام ہے آپ کی بہن کا سکینہ نے دہراتے ہوئے کہا سکینہ نیلم اور ریاض تینوں بہن بھائی تھے جن میں سکینہ سب سے چھوٹی اور لادلی تھی سکینہ کے پیدائش کی چند ماہ بعد ہی رعور جو کہ سکینہ کا باپ تھا کھیتوں میں کام میں مصروف تھا کہ اچانک اس کے پیر پر ساپ نے کٹ لیا اور اس وقت وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا کھیتوں میں تڑپتے ہوئے ہی اس کی موت ہو گئی یاسمین سکینہ کی ماہ نے اکیلے ہی اپنے بچوں کو پالا پوسا گھر گھر جا کر کام کرتی اپنے بچوں کی ہر جائز ضرورت کو پورا کیا وقت گزرتا گیا اور بچے بڑے ہوتے گئے سکینہ سب سے چھوٹی تھی لیکن ریاض اور نیلم سے پہلے اس کا رشتہ ہو گیا اور وہاں لاہور سے رخصت ہو کر راولپنڈی آ گئی شادی کے شروع دنوں میں ساز کا رویہ اچھا تھا لیکن آہستہ آہستہ سکینہ کو بھی جہیز کے تانے ملتے تھے تو کبھی کام چوری کے تانے ملتے سارا دن ساز خود باتیں سناتی اور رات کو راشد کے آنے کے بعد اسے بھی سکینہ کی شکایتیں لگاتی جس کے بعد گالیوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ سکینہ کے لیے شروع ہو جاتا سکینہ کے بچوں میں سف سے بڑی آئیشہ تھی اس کی پیدائش کے وقت ساز بہت خوش تھی کہ پوتا آنے والا ہے لیکن سکینہ کو نہیں پتا تھا کہ بیٹی پیدا کر کے اس نے کون سا گناہ کر دیا جو اب اسے گالیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ مار بھی پڑتی اور زینب اور ملیہ کی پیدائش پہ تو انہوں نے باقائدگی سے رونا شروع کر دیا راشد راشد آ دیکھ بیٹا ایک اور لڑکی پیدا کی ہے اس نے مجھے تو لگتا ہے میں کبھی اپنے پوتے کا مو نہیں دیکھ سکوں گی یہ حسرت میں دل میں لیے ہی قبر میں چلی جاؤں گی سکینہ نے روتے ہوئے راشد سے کہا جو ابھی ابھی دکان سے آیا تھا اما میں کیا کروں اب تُو نے ہی تو اس منوس عورت سے میری شادی کروائی ہے راشد نے بڑے تنز اور سخت لحظے میں جواب دیا اور واقعی پھر کچھ ہی عرصے بعد سکینہ کی ساس اس دنیا سے چلی گئی کچھ لوگ شاید اس بات کو یا تو سمجھتے نہیں ہیں اور یا سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ اولاد چاہے بیٹی ہو یا بیٹا وہاں اللہ کی مرضی سے ہے اگر بیٹا نعمت ہے تو بیٹی بھی اللہ کی رحمت ہے اور جو راشد تھا وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو ابھی بھی جانے سے پہلے سکینہ کو کہہ گیا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے اگر اس دفعہ بیٹا نہیں ہوا تو تم ماں بیٹیوں کو میں گھر سے نکال دوں گا پڑی رہنا پھر سڑکوں پر اب ردہ کی پیدائش پہ سکینہ کو یہی ڈر تھا کہ راشد آئے گا تو کیا ہوگا اگلے دن دوپہر کے وقت راشد گھر میں داخل ہوا تینوں بچیاں اپنی نئی بہن کے ساتھ کھیل رہی تھی جبکہ سکینہ خانہ بنانے میں مصروف تھی دھڑام کی آواز کے ساتھ دروازہ بند ہوا تو تینوں بچیوں نے سہم کر پیچھے دیکھا جہاں گھسے سے سرک چہرہ لیے راشد کھڑا تھا دروازے کی آواز سن کر سکینہ بھی باہر آگئی کون ہے زینب جو اتنی زور سے دروازہ باقی الفاظ اس کے موہ سے ہی رہ گئے تھے مطلب موہ سے نکل ہی نہیں پائے راشد گھستے سے دیکھتا ہوا سکینہ کی طرف آیا السلام علیکم راشد آپ آگئے کھانا اس سے پہلے کہ سکینہ کچھ کہتی راشد کی گرجدار آواز گونجی بکواز بن کر اپنی اور دفع ہو جاؤ میرے گھر سے کہا تھا نا میں نے تم سے کہا تھا مجھے بیٹا چاہیے لیکن تم منوس عورت تم بہت ہی منوس عورت ہو تم کبھی بیٹا نہیں پیدا کر سکتی اور تم تینوں کیوں رو رہی ہو زندہ اے ماں تمہاری ابھی مری نہیں ہے یہ آخر میں اپنی بیٹیوں کو بھی ڈاٹا جو باپ کو گھستے میں دیکھ کر رو رہی تھی راشد کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ یہ سب میرے بس میں نہیں ہے کسی کو بیٹا عطا کرتا ہے تو کسی کو بیٹی اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے ایسے بھی لوگ ہیں جو بیٹیوں کو ترستے ہیں ان معصوم بچوں نے آخر آپ کا کیا بگاڑا ہے اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا بیٹا بھی ہوگا زیادہ ملانی صاحبہ مت بن تجھے ملانی صاحبہ بننے کی ضرورت نہیں ہے تم منوس ہو تم مجھے کبھی بیٹے کی خوشی دے ہی نہیں سکتی سکینہ آنکھوں میں آنسو لیے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ ظالم انسان ابھی ابھی جا چکا تھا ردا کی پیدائش کے بعد اب راشد کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا دو وقت کی روٹی تو بیوی بچوں کو دیتا تھا لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی تو سکینہ اور بچوں کو اسے کہتے ہوئے بھی در لگتا تھا کہ راشد ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کیونکہ راشد گھسے میں آکے گھر کی چیزیں توڑنا شروع کر دیتا تھا اگر سکینہ کچھ کہتی تو اسے اور بچوں کو بھی مارتا اس طرح سے تنگ آ کر سکینہ نے خود کپڑے سینے شروع کر دیے اس طرح جو چند پیسے اسے ملتے ان پیسوں سے اس نے اپنی بیٹیوں کو ایک سرکاری اسکل میں داخلہ کروایا اولاد دینا اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ترجمہ تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں آتا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں انعیت فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ تو جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے سورہ شورہ آیت ان پچاس اور پچاس بے شک اولاد دینا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے جب ردہ تین سال کی ہوئی اللہ نے سکینہ اور راشد کو ایک ساتھ دو بیٹوں سے نواز دیا سکینہ تو خوش تھی لیکن راشد کی خوشی کا کوئی حد ہی نہیں تھی اس کی خوشی کا ٹھگانہ ہی نہیں تھا دو بیٹوں کی ایک ساتھ پیدائش ہو جانا اس کی خوشی تو فولے نہیں سما رہی تھی لیکن اب اور کیا ہونا تھا ان سب کی زندگی کے ساتھ یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں موسیقی 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 موسیقی